جہاں کے مفلسوں نادار جلدہ جاؤ فضا ہوئی ہے دوہر بار جلدہ جاؤ لگاؤ تیر ناز انہار جلدہ جاؤ ابھی کھلا ہی تر بار جلدہ جاؤ ہر ایک چادر غربہ سمٹنے والی ہے میرے حسین کی خیال پٹنے والی ہے دیکھئے صدر مخترم ہمارے علی جنہ مولان ناظرین عباس صاحب کے علاقہ شبرا چکے ہیں مسند صدر پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں نعرے سلوہ سے استقبال کریں اس محفل کے صدر علی جناب مولانا ناظرین عباس صاحب قبلہ تشیبلا چکے ہیں آپ ذرا سے گزاریش ہے کہ بارگہ پروردگار میں اس محفل میں ان کی صدارت بارگہ پروردگار میں قبول ہو جائے اس لئے ایک اور پاواز بلن نعرے سلوہ پڑھیں آج جشن غدیر ہے ظاہر سی بات ہے کہ جشن غدیر دو دن پہلے نبدکور والے منا رہے ہیں اس کی وجہ کہیں نہ کہیں سے یہ ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں یہ اس کا جشن ہے کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن سنا دیتا ہے جو ہم پیروی کرتے ہوئے دو دن پہلے یہ غدیر کی مبارک بار لوگوں کو دینا چاہتے ہیں لوگوں کو سواب میں شامل کرنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہماری کوئی عبادت ہی جب تک نہیں شروع ہوتی یا حدیث کے ساتھ کی تلاوت نہ ہو جائے یا قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے میں مولانا غلام حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت حدیث کے ساتھ سے تلاوت کر کے مومنی کے قلوب کو مجلعہ فرمائیں آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں مائفل کا واقعیدہ طور سے آغاز ہو رہا ہے ایک اسی جاتی ہوئی صلوات کریں بابات بلن نعرے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ ملائکتہ یسلونہ غلن نبی ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اعوذ باللہ اسمی لغلی من الشیطان للغین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح عن فاتمہ الزہراء ایلہ السلام انها قالت دخل علیہ برسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم في بعض الایام وقال لیا فاتمہ تو انی لعجدو فی بدنی دوفا فقلتو لہو اعذر باللہ یا عبت من الضوف فقالا یا فاتمہ تو ایتینی بالکسائل یمانی وغتینی به قالت فاتمہ تو سلام اللہ علیہ فاتیتو بالکسائل یمانی وغتتو به وصیرتو انظر علیہ ویزا وجویت العلو کاننہو البدر فی لیلت تمام ہی وکمال اللہ محسوس سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم انا جدکا نائم تحت الكسا فاقبل الحسن نحو الكسا وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ تعزن لیان ادخلا ماکا تحت هذا الكسا فقال اللہ وکمال سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقال اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقال اللہ حسن علیہ السلام ماہو تحت الكسا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فاقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترہ اللہ تعزن لیان اکنہ معاکو ما تحت حاد الكسا فقال اللہ نعم قزن زن تو لکا یا حسین فدخلو ماہو مل حسین علیہ السلام تحت الكسا محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم قالت فاتح محمد وآلہ وسلم فما کانا تلاس آتا ویزا باب الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا امیر المومنین فقال یا فاتمتو ان یا شمع اندکی رعیہتا طیبتا کاننہ رعیہتو آخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم ها هو ما ولدیک نائم تحت حاد الكسا فاقبل علیون علیہ السلام نحب الكسا وقال السلام علیک یا من اختاره اللہ تاجن لنہ دخلا معاكم تحت حاد الكسا فقال نعم قد ازنتو لکا فدقل علیون معاهم تحت الكسا علیہ وآلہ وسلم قالتو فاطمتو السلام اللہ علیہ فلم اکتمل جمعین تحت الكسا قال اللہ علم یا ملائکت و سکان سماوات و عزت و جلال ان ما خلق تسم مابنیا ولا مدھی ولا قمر منی ولا شمس مزی ولا فلکن یدور ولا بہر یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت هاولا الخمسط فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب و من تحت الكسا قال اللہ تعالی ہم اہل بیت النبو و بعد الرسال و هم فاطمتو و ابو ها و بعل ها و بنو ها فقال جبرائیل یا رب اتاز و نلی ان اہبت الال ارز لیکن ما هم ساد سن فقال اللہ تعالی نام قضا زند لکا فہبت الامین جبرائیل و اقبل نح وال قص و قال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختار اللہ ان اللہ عز و جل یقرأ السلام و یخ سک بالتحیت والاکرام و یقول لکا و عزت و جلال ان ما خلق سم مبنی ولا ارض مدھی ولا قمر منیر ولا شمس مزی ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسر اللہ لی آج لکم و محبت و قد آذن لی نادخل معاكم تحت هاد الكسا ف حل تازن لی انت یا رسول اللہ نادخل معاكم ف قد آذن تلک ف داخل جبر قیل ما هم تحت تلک سا و قال الہم ان اللہ عز و جل قد آل ایکم یا قول انما یر دل اللہ لی جهب ان كم رس اہل البیت و اتحر اکم تت ہی را اکم اللہ 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 ف قال اللہ اللہ سلام یا رسول اللہ خبر نم علی جلوس تحت القسام الفضل اند اللہ تعالی فقال النبی والذی باسنی بالحق نبی و اسطفان بالرسالت نجی ما ذکر خبر نم حضا فی محفل محفل اہل الارض و فی جم من شیعتنا و محبینا اللہ و نظلت لهم الرحمة و حفظ بهم الملائکہ و استغفرت لهم الى ان یتفرقو اللہ صلی و محمد و آل محمد فقال عالی و سلام اذن واللہ خزنا و سعجنا و كذلك شیعتنا فعاذ و سعج و رب الكاب فقال رسول اللہ صلی اللہ و آل و سلم والذی بعثنی بالحق نبی و اصطفان بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا حاض فی محفل من محافل اہل الارض و فی جم من شیعتنا و فی محموم اللہ و فرد لهم ولا مغموم اللہ و کشف اللہ غم و لا طالب حاجت اللہ رسول فقال آلین علیہ سلام ذن واللہ خوزنا و سعجدنا و کزال گاشیتنا فاظ و سعجدو فی الدنیا والآخرا و رب الكاب اللہ صلی علیہ محمد اللہ اللہ صلی علیہ محمد اللہ 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 صلی علیہ محمد اللہ بسم اللہ 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 محمد و محمود و ب حق علی و عالی و حق فاتمت و انت فاتر السماوات وال عرض و حق حسن و انت المحسین و حق حسین و انت قدیم ال عیسان و حق العیمت التسط المعصوم من مجدولیت الحسین علیہ السلام و محمد العالم محمد محسین